پی ایم نریندر موڈی پی ایم موڈی اس ریلی کو بی جے پی کا چنابی شنکھنات سمجھا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم موڈی کی ریلی میں شامل ہونے والوں کی بھیڑ کے چلتے پریڈ گراؤنڈ کے چاروں طرف کی سڑکوں پر چار سے پانچ کلومیٹر تک لمبا جام لگ گیا ہے دوسری تصویر آپ پہ لابات کی دیکھ رہے ہیں جو کہ سیدھی تصویریں پریڈ گراؤنڈ سے آپ کو مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی تصویریں الابات کی جو ونڈو ہے اس میں آپ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں چھبیس مائی کو سہارنپور کی تصویر دوسری اور ہے تصویر میں آپ کو کل راج مشر دکھائی دے رہے ہیں شیورا سنگھ چوہان دکھائی دے رہے ہیں امہ بھارتی دکھائی دے رہے ہیں کہ اندری منتری مرلی منوہر جوشی دکھائی دے رہے ہیں پی اے موڈی کا انتظار ہو رہا ہے اور سنبھوٹا پی اے موڈی امیش شاہ دکھ گئے آڈوانی صاحب راجنات سنگھ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ آج کاریکارڈی کی بیٹھک کا سماپن ہوا ہے آڈوانی صاحب ابھی وادن لوگوں کا سویکار کر رہے ہیں مشن یو پی کا شنکھناد مانا جا رہا ہے کہ ویدی واد روپ سے آج ہو جائے گا میرے ساتھ چرچہ کے لیے ورشت پتھرکار وینود اگنی ہوتری سٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں وینود جی کیا سمجھا جائے سہارنپور میں جب موڈی بولے تھے تو کہا گیا تھا کہ یہ اترپدیش ویدانسہ بچناب کا شنکھناد ہے پر یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ شنکھناد آج ہونے والا ہے وہ کیول وام اپ ایکسرسائز تھی دراصل وہ ایک تیاری تھی شنکھناد کی شنکھناد یہ ہے آج کیونکہ آج پوری پارٹی وہاں موجود ہے سہارنپور جو ریلی ہوئی تھی وہ تو دو سال پورے ویتے موڈی سرکار کے تو اپنی دو سال کی سفلتاؤں کو اپنی پلپدیوں گرانے کے لیے اور جنتہ تک پہنچانے کے پردان منتر نے سہارنپور کا چین کیا تھا وہ بھی اس کا بھی راجنطیق مہتوس ہے لیکن آج پوری بھارتی انتہ پارٹی وہاں پر ہے پورے راستی کارگانی کی بیٹھک ہو رہی ہے اور پوری بھارتی انتہ پارٹی الہاباد کا چین کیونکہ یہ بہت ماتپون ہے الہاباد وہ جگہ ہے جہاں سے بھارتی سننتہ آندولن کی ایک طرح سے شنکھاند ہوا تھا ماتنا گاندی جوالاللہ نیرو ایک 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 سوال آپ سے پوچھے رہا تھا کہ وارانسی کیوں نہیں الہاباد کیوں وارانسی تو ایک طرح سے وہ جیت چکے ہیں وارانسی تو دانتین لوگ سوا کے چناؤں میں ہی وہ جیت چکے ہیں الہاباد اس لیے کہ الہاباد بلکل مددی اتر پردیش میں ہے سنگم تٹھے ایتیاسک نگری ہے سانسکرتی رازدھانی ہے بہت دیکھ رازدھانی رہی ہے اتر پردیش کی اتر پردیش کی جو پانچ رازدھانیاں تھی انہیں بہت دیکھ رازدھانیاں کر رہے انٹیلیکچول کپٹل الہاباد رہی ہے اور الہاباد سے ہی اتر پردیش کی اور دیش کی راجنی تک دشاہ دشاہ تھا ہے ہوتی رہی لمبے سمئے تک اچھا نہرو گاندی پریوار جو کانگریس کا کا شیرس نیتر تو ہے اس کا گھر الہاباد میں آپ کو یاد ہوگا بھی سونیا گاندی نے کچھ دنوں پہلے دو تین بیٹھ کے گپ تروپ سے سراد دھون میں اور اندھون میں کی یعنی ان کا نشانہ بھی الہاباد پہ تھا تو کل ملا کر کے الہاباد کا ایک راجنیتک سانسکرتی کے اتیاسی اور اندھونگیتک بات تو ہے اور الہاباد سے آپ پوروانچل کو بھی ایڈرس کرتے ہیں الہاباد سے آپ بدی اتر پدیش کو ایڈرس کرتے ہیں اور الہاباد سے آپ بندرخند کو بھی ایڈرس کر لیتے ہیں بغل میں ادھر باندھا ہے ادھر بنارس ہے ادھر آپ کا لکھنگو اور رائیبریلی والا علاقہ 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 جو اٹھا پور کا علاقہ یعنی بڑی اسٹریٹیک لوکیشن ہے اس کی تو اس درستی سے بھی علاقہ بہت مہتپورن ہے پھر اتر پدیش کے جو بھاچپا کے نونیندرساتی تدیکش کیشو پرسات بہوریہ ہیں وہ بھی الہاباد کے بغل میں جو جلعہ ہے کاشامبی پہلے الہاباد کے حصہ تھا ایک الگ جلعہ بن گیا ہے وہ وہاں سے آتے ہیں سانسد ہیں وہاں سے تو کل ملا کر کے الہاباد اس لیے بہت مہتپورن ہو گیا ہے بھاری جنتہ پارٹی کے لیے آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کارکارنی میں جو مودی صاحب نے بھاشن دیا تھا کافی سنچپت سا بھاشن تھا ان کا لیکن انہوں نے کارکارتاؤں کا منوبل بڑھانے کی بات کہی اور انہیں دیش کے یوہوں کی بات کی کیا مودی جانتے ہیں کہ کارکارتاؤں کا منوبل پچھلے دنوں میں کافی گرا ہے اس لیے انہوں نے وشوش کر اپنی چھوٹی سپیچ میں کارکارتاؤں کو بڑھاوہ دینے کی بات کئی دیکھیں ایسا ہے کہ لوگ صاحب چناؤں جب ہوئے تھے لوگ صاحب چناؤں میں جس طرح کا ماحول جس طرح کا ایفوریا ایک مودی جی کو لے کر کے بھارت انتہ پاڑی یہ کارکارتاؤں میں ان کے سمرتنگ ورگ میں تھا اس کے بعد دلی میں اور بیہار میں جس طرح ہار ہوئی وہ آپ کا وہ ٹیمپو وہ ماحول بنا رہا مہاراست بھارت انتہ پارٹی کے اندر حوصلہ بڑھایا ہے کہ نہیں ابھی ہمارا جو گراف ہے جو نیچے اتر رہا تھا وہ رکا ہے اور اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تو کل ملا کر کے اتر پردیش چونکہ بڑا جدل پردیش بھاجپا کے لیے یہ صحیح ہے کہ لوگ صاحب چناؤں میں تیہتر سانسد اتر پردیش سے انڈیو کو ملے جس میں جو ہے اکھتر سانسد بھارت انتہ پارٹی کے اپنے ہیں دو ان کے ایلائیز کے ہیں اب بھارت انتہ پارٹی پچھلے ویدان سبھا چناؤں میں دو ہزار بارہ کے ویدان سبھا چناؤں میں بہت طاقت لگائی تھی آپ کو یاد دو گا کہ ہمارا بھارتی کو اک طرح سے سی میسٹر کے کنڈیگر بننا کے پروجیکٹ کیا گیا تھا ان کو اتر پردیش سے چناؤں لڑایا گیا تھا آج میتن گھڑ کر اس میں دیکھتے لوگ سبھا چناؤں میں جو ماحول بنا تھا بھارت انتہ پارٹی کے پچھ میں پردھان منتری نیرد موڈی چاہتے ہیں کہ وہی ماحول پھر اتر پردیش میں بنے بھارت انتہ پارٹی کیونکہ اتر پردیش اب ان کا بھی پردیش ہو گیا ہے ٹھیک ہے گریہ پردیش ان کا گجرات ہے لیکن ان کی کرمہ بھی اتر پردیش ہو گئی ہے راجناہ سنگھ جو گریہ منتری ہیں جو بھارت انتہ پردیش ان کا اتر پردیش ہے تو کل ملا کر اتر پردیش کو لے کر بھارت انتہ پارٹی بہت زیادہ کم بھی رہے اور اتر پردیش کیا ہی نتیجے اس کے آگے بھیش کو طے کریں گے کیونکہ مارچ انیس سو سترہ میں چناؤں اس دو ہزار سترہ میں چناؤں ہوں گے چار سو تین مزان سباہ سیٹے ہیں وہاں پر وہاں کے نتیجوں سے اگلی راج سباہ کیسی ہوگی راستپدی چناؤں میں بھاجپا کس طرح سے اپنے کارڈ کھیل پائے گی اوپ راستپدی چناؤں میں آگے گی راج نیتی کیلئے اتر پردیش کے نتیجے بہت بات پونے بھاجپا کے لئے اب سوال یہ ہے کہ مہدی صاحب نے کہتو دیا اب بنو جی کی ہم ستہ سکھ بھوگنے نہیں آئے ہیں کام کرنے کے لئے آئے ہیں اگر اتر پردیش کے مطالقے میں بات کروں تو کیا اب تک بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیش میں ایسا کوئی کام کیا ہے کہ انہیں ستہ سکھ بھوگنے کو ملے دیکھیں اتر پردیش میں بھاجپا کی سرکار جب سے گئی ہے راجناس سنگھ اس کے آخری مکہ منتری ابھی تک رہے ہیں اس کے بعد وہاں ساماجادی پارٹی کی سرکار بی ایس پی کی سرکار آتی آتی رہی دو ازار دو میں مائیوٹی جی کی سرکار بنی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد پھر ملائم سنگھ جی کی سرکار بنی اور دو ازار ساتھ میں پھر مائیوٹی جی کی سرکار بنی پھر دو ازار بارہ میں ساماجادی پارٹی کی سرکار بنی اور اکھلیش مکہ منتری بنے بھاجپا لگاتا وہاں بپکش میں ہے اور اس کا جنبل اور اس کا سنکھیبل گھٹا جنازار بھی گھٹا تو یہ بھاجپا کے لئے بیوزور چنٹا کی بات رہی اچھا تمام سارے مددوں پر بھاجپا اتر پر سے مخربی رہی چاہے وہ کانون ویوستہ کا معاملہ ہو چاہے کسانوں کا معاملہ ہو لیکن پھر بھی اس کو ابھی بھی اپنے اس کام پر بھروسہ نہیں ہے ابھی دروی کرن کی راجنیدی جو ہے ابھی بھی اس کو آدھار بنا کے بھاجپا آگے بڑھنا چاہتی ہے چاہے وہ مجفر نگر کی پرانے معاملے ہوں تو اسی لئے سنگیت سوم اور سنگیو بھالین جیسے نیتاؤں کو آگے کیا جاتا ہے کہیں لوگی عدیتنات اور ساکشی مہاراج اور ساکشی پرگیا جیسے لوگ آگے آ جاتے ہیں اور ابھی یہ کہرانہ کی جو گھٹنا جو ہوئی جو کسید گھٹنا ہوئی اس کو لے کر بیواد ہو گیا ہے کیوں صحیح ہے کی غلط ہے اس کو بھاجپا نیتا ہائی لائٹ کر رہا ہے مطلب پرحان مندی جارین موڈی تو اس چناؤں کو وکاس کے مدی پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن سنگ پریوار کا ایک بڑا تپکہ اس چناؤں کو ابھی بھی دھوی کرن کی راجدیتی کے آدھار پر لے جانا چاہتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ لوگ سوا چناؤں میں ہم دھوی کرن کے بدلوں جیتے ہیں مجھا فردنا کر کے دنگوں کے پریناہ میں صرف جو دھوی کرن ہوا اس نے ہم کو جیتا ہوایا جبکہ سچائی یہ بھی ہے کہ اتر پردیش کے لوگوں نے بھی وکاس کے نام پر ووٹ دیا تھا نریاند موڈی کی جو وکاس والی چھوی تھی اس کو اس کو ایک سمتھا ملا تھا تو بھاچپا کو یہ تیہ کرنا ہے کہ اتر پردیش میں آپ وکاس کے نام پر چناؤں لے لیں گے یا دھوی کرن کے نام پر چناؤں لے لیں گے مجھے لگتا ہے جو میرا ایک وہ ہے کہ رہنمنٹری نریاند موڈی اور ان کی سرکار کے منتری راجناہ سنگھ جی ہیں اور لوگوں ہیں اور بھاچپا دیا چھمیت چاہیے لوگ تو وکاس کی بات کریں گے وکاس کے نام پر سناؤں لڑیں گے لیکن جو نیچے کا جو کردہ رہا ہے کہ یہ جو ہندو توادی جو پرگیڈ ہے ہندو توادی پرگیڈ ہے وہ اپنے ایڈنڈے پر کام کرے گی یعنی دونوں طرح سے بھاچپا اس سناؤں کو جنگرے کوشش کرے گی چیئے میں آپ سے بات چیت کا بیٹھا کا دوسرا دن کیسا رہا ہے اس موقع پر کیندری منتری نیتن گھٹکری نے کیا کچھ کہا انہوں نے کہا کہ دیش میں پریورتن کی وجہ پی ایم موڈی کی سوچ ہے دنیا کے مقشے پر چاہے امریکہ میں جائے چاہے آپ کسی بھی دیش میں جہاں جاں پناہر منتری گئے تھے وہاں ان کا جو سوادت ہوا ہے ان کو جو ریکیوزیشن رسٹٹ ملا ہے اور ورلڈ لیڈر کے روپ میں ان کو جو ماننے کا ملی ہے یہ بھی ہندوستان کے لئے بہت ابھیدنگن کا اور ابھیمان کا موڈی منتر کیا ہے یہ موڈی منتر اس کارکارنی کی بیٹھک میں کارکارتا ہوں اور تمام نیتاؤں کو تو مل ہی چکا ہے ہم اس پر چرچہ کریں کیونکہ علابات کے پریڈ گراؤنڈ میں کچھ ہی پلوں میں ردان منتری موڈی آئیں گے اور وہاں پر وہ اپنی سپیچ دیں گے ہم لائیو جائیں گے اس وقت کل راج مشٹ وہاں پر بول رہے ہیں آپ سی جی تصویریں وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں ورشت پترکار ونو اگنی ہوتری جی میرے ساتھ ہیں یہاں پر جی خوار اندر خانی کی یہ بھی آئی تھی کہ عویش شاہ صاحب نے اور پی اے موڈی نے راجنات سنگھ صاحب کو آفر دیا تھا سی ایم کینڈیڈیٹ بننے کا ہم یو پی میں جتنا بھی کچھ دیکھ رہے ہیں پوسٹرز پر بھی راجنات سنگھ جی کا نام اور تصویر ہے ورون گاندھی کی بھی تصویر اس پر دکھائی دے رہی ہے کل راج مشٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں کل راج جی بہت پرانے نیتا ہیں ترپیش بھارتیندہ پارٹی کو بنانے میں جن نیتاؤں کا یوگدان تھا ان میں کل راج جی یہ کر رہے ہیں کل راج مشٹ کی جوڑی نے رکشے پر گھوم گھوم کر بھی بھارتیندہ پارٹی کو کھڑا کیا ہے میں تو اس دور سے ان کو جانتا ہوں اور مادو پرساتر پارٹی جمعنے بڑے نیتا ہوا کرتے تھے جن سنگ کے دور سے راج انگوپج جی ہوا کرتے تھے اس کے بعد جو پیڑی تھی اس میں کل راج مشٹ کی ہے مطلب راج جی کو بھی راج جی تھی میں سکری راج جی تھی پارٹی کی راج جی تھی لانے والے کل راج جی ہیں تو ایک طرح سے ان کا دعویٰ بڑا پرانا رہا ہے مکہ مندری پر کے لئے لیکن کیا ہے کہ آپ اتر پردیش کی راج جی جس دور پر پہنچ گئی آپ وہ دور نہیں ہے جب آپ جو ہے خالی میں اپنی چھوی کے سارے اس سارے جو ہے اب رانیدی کرتے تھے آپ دوسرا بھارتیندہ پارٹی کے فارولہ بھی ہو گیا اور سیونٹی پلس والا اور اس کو لے کر کے تو اس ناتے بھی کل راج جی ایسے اس کارکارینی کی بیٹھیں میں چہرہ تیہ نہیں ہوگا چہرہ تو تیہ ہوگا چہرہ جو ہوگا چہرہ جو ہوگا آم رائے سے کوئی جنمت سنگ رکرا کے نہیں لی جائے گی آم رائے جو چار پانچ بڑے نیتا ہیں وہ اور سنگ سنگ کے جو لوگ بیٹر کرتے ہیں سنگ میں دونوں بڑے پرمکھ نیتا کرشن بھپال جی جو پارٹی کا جو نیتک ماملے دیکھتے ہیں اور پھر پردھان منتین نیند موڈی سوہم ہمیں شادیت اور ایک دو راجنہ سنگ یہ چار پانچ لوگ مل کر کے اس پر سارے گناہ بھاگ کریں گے کہ جاتی سمی کرنے کیا ہے چھوی کیسی ہے بیٹاس کا جو سلوگان ہے اس میں کیسے فیٹ بیٹھتا ہے ہندی تو کس لوگان تمام پہلے و پر بھی میں آپ سے چرچہ کروں گا اور موڈی صاحب کا انتظار موڈی صاحب کا انتظار تو ہم کری رہے ہیں ایک چھوٹے زیادہ